وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ سردار عثمان بزدار صاحب کی موجودگی میں یہ جناب کلیر کر دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ویجن عمران خان صاحب کے ویجن اور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اوپر اندہ اعتماد رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس پہنچنے نہیں دیں گے اب اس کے پیچھے کوئی چیز رہ نہیں جاتی میں اس پریس کانفرس کے ذریعے سے اپوزیشن نے تو باز آنا نہیں اب ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے ان کی لیڈرشپ تو جا وہ اپنی پلیٹٹ ہی کرنے کے لیے چلی گئی ہے لندن پیچھے جو چمچے کھڑچے ہیں انہوں نے کھڑکنا ہے اور وہ کھڑکتے رہیں گے اور ان کے کھڑکنے میں ہی ان کی جناب سیاست کی بقا ہے وہ تو نہیں باز آئیں گے لیکن میری تجزیہ نگاروں سے اور میڈیا کے دوستوں سے اب مزارش ہے کہ اب اس ایشو سے آپ اپنی توجہ ہٹا کر اب کسی دوسرے ایشو کی طرف آئیں ہم جو پچھلے دو مہینے سے جب میں جب سے وزیر اطلاعات بنا ہوں میں نے جو آپ کی پرفارمس سی ایم صاحب کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا شروع کی ہے کچھ اس کو ہائی لائٹ کریں دوسری چیز ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی اس پہ جناب نون لیگ کے جتنے ویلیج آفیسر تھے پٹھواری تو نہیں کہوں گا نام چینج ہو گیا ہے ویلیج آفیسر نے جناب بڑا انت مچا دیا محترمہ مریعہ مورنگزیب صاحبہ محترمہ عزمہ بخاری صاحبہ اور ان کے جتنے سپوکس پرسن اور پھر بلاول زداری صاحب اور پھر جناب آپ کی پیپس پارٹی کے جناب بڑے بڑے لیڈر انہوں نے بڑا جناب لڑیاں ڈالنا شروع کی دیکھو جناب ہمیں کہتے تھے یہ تو خود بھی جناب کرپٹ ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کیا کہا تھا میں نے یہ چیز کہی تھی کہ وہ ڈیڑھ سال جس کے اندر عالمی اداروں نے کہا کہ پاکستان سیاحت کے لیے سب سے موضوع ملک بن چکا ہے وہ ڈیڑھ سال کے جس کے مطلق عالمی اداروں نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے فیزیبل سیوٹیبل ملک بن چکا ہے وہ ڈیڑھ سال جس کے مطلق عالمی اداروں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھ گئی ہے وہ ڈیڑھ سال کے جس کے مطلق عالمی اداروں نے کہا کہ پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ختم ہو گئی ہے وہ ڈیڑھ سال کے جس کے مطلق عالمی اداروں نے اکنالج کیا کہ پاکستان کی اکانومی کے میکرو لیول کے تمام انڈیکیٹرز بہتر ہو گئے وہ ڈیڑھ سال کے جس کے اندر پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم ہو گیا جو بیس اکیس ارب ڈالر کے قریب تھا وہ ڈیڑھ سال کے جس کے اندر پاکستان کے اندر ریلوے کا ریونیو بڑھ گیا پی آئی اے کا ریونیو بڑھ گیا دا پوسٹ کا ریونیو بڑھ گیا آپ کے نیشنل ہائیوے کا ریونیو بڑھ گیا اور اسی طریقے سے آپ کے ادارے بہتر ہونا شروع ہو گئے وہ نے ڈیڑھ سالوں کے حوالے سے ایسی رپورٹ کون دے سکتا ہے وہ کوئی اکل کا اندہ ہی اس رپورٹ کو مان سکتا تھا جو اس وقت جانا جس اندہ سے پورٹریٹ کی گئی تھی کوئی اہمکوں کی جنت میں رہنے والا ہی اس کو مان سکتا تھا کوئی علووں کی بہشت میں رہنے والا ہی اس کو مان سکتا تھا لیکن پھر کیا ہوا آپوزیشن نے لڑیاں ڈالی دو دن بعد این چوراہے پہ ہنڈیا پھوٹی آج سے دو دن پہلے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل والوں نے کہا کہ جنابے والا یہ رپورٹ تو ہم نے دو ہزار پندرہ سولہ سترہ کے انڈیکیٹرز یارڈ سٹکس اور دو ہزار پندرہ سولہ کا ڈیٹا اس کے بنیاد کے جہاں وہ رپورٹ دی ہے تو اب میں پوچھوں گا نون لیگ کے دوستوں سے پیپس پارٹی کے دوستوں سے کہ چلو بھر پانی کہیں سے ڈھونڈیں اس میں کوئی تہرنے کی اور ڈبکیاں مارنے کی تیاری کریں اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ان کا کمپیریزن میں نے کل بھی رکھا آج پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک وہ لیڈر کہ جو سچا اور سچا ہوگا اپنے ملک کے حوالے سے اور ایک وہ لیڈر کہ جو ملک کے خزانے کو اور ملک کے پیسے کو مالِ مفت دلِ بے رحم کے طور پہ پرحلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے طور پہ اور رام رام سپنا پرائے مال اپنا کے طور پہ لوٹنے والا ہو ان میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کے سامنے میں بتا دوں کہ ورڈ اکنامک فورم سویزر لینڈ کے اجلاس میں یوسف عزاد گلانی صاحب گئے چار لاکھ انسٹھ ہزار ڈالر کا خرچہ کر کے آئے نواز شریف صاحب گئے سات لاکھ باسٹھ ہزار ڈالر کا خرچہ کر کے آئے شاید خقان عباسی صاحب گئے پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار ڈالر کا خرچہ کر کے آئے چان پاکستان کی آن پاکستان کی جان پاکستان کا مان عمران خان وہ دورہ کر کے آئے ابھی اٹھاسٹھ ہزار ڈالر کے اندر پھر اگلی بات سن لیں نیو یار کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں زرداری صاحب تیرہ لاکھ دس ہزار ڈالر کا خرچہ پاکستان کا خزانہ میرا اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ وہ اڑا کے آئے نواز شریف صاحب گیارہ لاکھ تیرہ ہزار ڈالر کا خرچہ جناب کر کے آئے اور شاید حقان عباسی صاحب سات لاکھ پانچ ہزار ڈالر کا اور عمران خان صاحب صرف ایک لاکھ باست ہزار ڈالر کا خرچہ کر کے صرف آئے فرق آپ کے سامنے پھر اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات زرداری صاحب گئے سات لاکھ باون ہزار ڈالر کا خرچہ سرکار کے خزانے میں سے میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں میں سے عمران خان صاحب ڈالر ٹرمپ کو ملنے گئے پچھلے سال صرف ستا سٹھ ہزار ڈالر میں یہ فرق ہے عمران خان صاحب اور ان باقی سارے لوگوں کے درمیان تو جو خزانے کو مال مفدلے بے رحم کے طور پر اڑائے گا تو اس کو چور تو کہیں گے